راج جو ساؤتھ افریقہ نے کام دکھایا نا بھئیہ صبح اٹھے تو میں نے یار سوچا کہ کہیں بھئیہ راج سپنا تو نہیں دیکھ رہے سے ایک سو نوے رنج کی ساؤتھ افریقہ کی جو جیت نیوزی لینڈ کو بیک فٹ پہ دکیل دیا ہے اور اس چیز کو لے کر بہت سارے فینز یہ بات سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میچ فکس تھا یہ پاکستان کو آگے لانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے سمیم فائنل میں بھئیہ دیکھیں اگر فکسنگ والا معاملہ ہوتا تو پاکستان ساؤتھ افریقہ سے ہنڈر پرسنڈ میر جی جاتا وہ جو آخری امپائرز نے آؤٹ نہیں دیا تھا بابا رازم کو گلت آؤٹ دیا دیکھیں جب حارس راوف نے اپیل کی تھی تو اگر فکسنگ ہوتی تو امپائر نے کچھ نہیں سوچنا تھا ایک سیکنڈ کے اندر امپائر نے انگلی کھڑی کر دی نہیں تھی اگر پاکستان کو آگے لانے کے لیے پروپوگنڈا کیا جاتا دیکھیں فکسنگ والی کوئی بات نہیں ہے یہ قدرت کا نظام ہے پاکستان کی جو کرکٹ ہسٹری ہے آپ پیچھے سے اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کی کرکٹ چلتی ہی کچھ اس طرح سے ہے پہلے ایسے لگ جائے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کاف سے باہر ہو چکی ہے لیکن پھر کچھ ایسی انہونی ہو جاتی ہے کہ بھئیہ پاکستان کی امیدیں ہی جاگ جاتی ہیں تو بہت سارے پینز مجھے یہ پوچھ رہے کہ بھئیہ پاکستان کے کتنے فیصد چانس ہے دیکھیں بھئیہ میں دو پاکستان اور نیوزی لینڈ کو جو ہے نا چالیس اور ساٹھ پرسنٹ بولوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ بھئیہ نیوزی لینڈ کو جو سب سے بڑا ایج ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی رن ریٹ ابھی بھی تھوڑی سی بیٹر ہے اور پاکستان اگر نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلتا ہے نا تو پاکستان کو رن ریٹ نہیں دیکھنی ہوگی پاکستان کو اپنی اچھے کرکٹ کھیلنی ہوگی اپنا انڈر پرسنٹ دینا ہوگا رن ریٹ خود بہ خود بیٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کا جو اگلا مقابلہ ہے وہ کسی احسان ٹیم کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ سری لینڈ کے ساتھ ہے ایشین ٹیم ہے اچھا کرتی ہے اور بھئیہ اپسیٹ بھی کر سکتی ہے کیونکہ سری لینڈ کے پاس بھی اور ان کے سپنر پاکستان سے اچھے ہیں ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کو پسا بھی سکتے ہیں لیکن پاکستان کا جو اگلا مقابلہ ہوگا نا نیوزی لینڈ کے بعد وہ تھوڑا سا ٹاف ہوگا لیکن اتنا بھی ٹاف نہیں ہوگا اگر آپ لوگ انگلینڈ کی کرکٹ کو دیکھ لیں اس ورلڈ کا میں بلکل پدی سی کرکٹ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ نہیں کر پا رہی اور پاکستان ان کو بھی پکڑ لے گا اگر پاکستان نیوزی لینڈ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو بھئیہ پھر پاکستان انگلینڈ کی بھی پیٹی لگا دے گا لیکن کچھ فینز یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یار افغانستان کے بھی چانسز ہیں چھ میچز کھیلے ہیں تین جیتے ہیں اور ابھی ان کے تین میچز پڑے ہیں مجھے بتائیں بھئیہ نیدر لینڈ کے ساتھ ایک مقابلہ افغانستان کا ٹھیک ہے اور افغانستان کی رن ریٹ تو آپ دیکھ لیں مائنس سیون میں ہے بھئیہ فرض کریں چلے مان لیا وہ نیدر لینڈ سے جیت جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھی رن ریٹ بھی کر لیتے ہیں تو کیا اسٹریلیا ان کو جیتنے دے گا کبھی نہیں جیتنے دے گا ساؤتھ افریقہ جیتنے دے گا کبھی نہیں جیتنے دے گا فرض کریں ساؤتھ افریقہ سے بھی جیت لیتے ہیں تو کیا ساؤتھ افریقہ سے یہ ڈیٹھ سو رن سے جیتیں گے کبھی نہیں جیتیں گے بھئیہ وہ جیتیں گے ابھی تو کوئی تیس چالیس یا بیس پچیس رن سے جیت لیں گے ٹھیک ہے لیکن ڈیٹھ سو رن سے نہیں جیتنے دے گی سہوت افریقہ کسی بھی ٹیم کو تو افغانستان کے لیے تو بھئیہ تقریباً دروازے بند ہے لیکن پھر بھی میں دس پرسنٹ جو ہے وہ افغانستان کو دے دیتا ہوں لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا سمی فائنل جو نظر آ رہا ہے وہ مجھے پاکستان اور انڈیا کا سمی فائنل نظر آ رہا ہے اور اگر ایسے کچھ ہو گیا نا ہوئے 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 مزہ آ جائے گا یار اس ورلڈ کپ کا دیکھیں ابھی دو دن پہلے پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو رہی تھی ورلڈ کپ فیکہ پڑھ رہا تھا لیکن رات ایک ایسی ان ہونی ہوئی ایک سو نوے رن سے یار جیت ساؤتھ افریقہ نے تو پاکستانیوں کو نہیں بلکہ ہمیں بھی خوش کر کے رکھ دیا کیونکہ ہم یہ رات ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ میں پتا تھا ساؤتھ افریقہ جیتے گی نیوزیلینڈ کا فینٹا لگے گا تو پاکستان آگے آئے گا اور ساؤتھ افریقہ نے کر دیا کام اب جو بچا گچا کام ہے وہ پاکستان کو کر کے دکھانا ہوگا تو بھئیہ اب تین ٹیمیں جو سب ہی فائنل کے لیے دھوڑ لگائیں گی دو بلکے بولیں افغانستان کو آپ نکال دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اسٹریلیا ساؤتھ افریقہ سے جیتنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان بھئیہ ان دونوں ٹیموں میں اب ریس لگ چکی ہے تو زیادہ چانس جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان کی آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ ہی جب نیچے جاتی ہے تو پھر اوپر آتی ہے اچھا کرتی ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم آپ لوگ دیکھ لیں اسٹریلیا سے ہاری ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ سے بھی آر چکی ہے انڈیا سے بھی آر چکی ہے اور بیک فوٹ پہ جا کے چلی گئی ہے ٹھیک ہے اور نیوزیلینڈ کے تقریباً چار سے پانچ کھلاڑی انجڑ ہو چکے ہیں بہیا لکی فرگوسن میٹ ہینری جو نئے گین کے ساتھ بول کرتے ہیں اچھی گین کرتے ہیں اور وکٹیں بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ آئے اور بھی دو تین کھلاڑی جو ہیں ان کے بہیاں انجڑ ہو چکے ہیں وہ تو بیک فوٹ پہ جائے گی لیکن پاکستان کو جو سب سے بڑا ایج ملا ہے نا وہ یہ ہے کہ شہیشہ فریدی بھی فارم میں ہے وسیم جنئر بھی اچھی گین بازی کر رہے ہیں پاکستان کا جو سپن بولنگ ہے نا وہ تھوڑا سا کمزور ہے لیکن اوپر سے اگر پاکستان دس سور میں دو تین وکٹیں اڑا دیتا ہے نیوزیلینڈ کی تو پھر چل لیں گے پاکستان کے سپنر بیچ میں سے اوپر نکال دیں گے افتخار آگا اور اسامہ میں ٹھیک ہے اگر اوپر سے وکٹیں نائیں تو پھر پاکستان کے لیے تھوڑی سی دکت آئے گی لیکن پاکستان کو اپنا ہنڈر پرسنٹ دینا ہوگا بھئیہ دیکھیں ہم پورا زور لگا رہے ہیں پاکستان کو آگے لے کر آنے کے لیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ورلڈ کپ فکس ہو چکا بھئیہ فکسنگ والی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ اگر فکس ہوتا تو پاکستان ساؤت افریقہ والا میات جی چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فکسنگ والی بات نہیں ہے یہ قدرت کا نظام ہے ٹھیک ہے پاکستان ہمیشہ ہی قدرت کے نظام سے آگے آ رہا ہے آپ دیکھ لیں دوزار ورلڈ کپ ایک ٹیم زمبابیہ سے ہار کر فائنل گھیل رہی ہے کبھی کسی نہ سوچا تھا کہ زمبابیہ سے ہارنے والی ٹیم یار فائنل گھیل جائے گی نہیں سوچا تھا اور ابھی بھی کچھ لوگ افغانستان سے جب پاکستان کو ہار ملی تو بھئیہ پتہ گڑوا دیا تھا ٹک ٹنگ گڑوا دی تھی لاہور کراچی کی کہ پاکستان اب ختم ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بھئیہ ابھی ٹویسٹ باقی ہے ابھی تو مزا آئے گا کرکر دیکھنے کا بڑا میاد جو ہونے والا ہے وہ چار اکٹوبر کو شنیوار کو ہوگا بھئیہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اور پاکستان اگر اپنا ہنڈر پرسن دے جاتی ہے نیوزی لینڈ کو بیک فٹ پہ تکیل دیتی ہے تو لکھ کے رکھ لیں پاکستان جائے گا سمی فائنل میں اور پاکستان کا جو سمی فائنل ہوگا وہ بھارت کے ساتھ ہوگا اور بھارت کے ساتھ بھی اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس دبا پاکستان جو ہے وہ بھارت کو بھی آسانی سے نہیں جیتنے دے گا اگر پاکستان سمی فائنل میں آ جاتا ہے تو نا گاؤٹ میں تو پاکستان ویسے ہی بھارت کے لیے درد سر بن جاتا ہے آپ نے دیکھا یوگا پیچھے پاکستان کی ہسٹری میں تو دوستو جو لوگ ہم سے یہ سوالات کر رہے تھے یہ فکسنگ والا معاملات ہے یا نہیں ہے تو ہم نے آپ کو بات کلیر کر دیا ہے اور امام الاق کے بارے میں بہت بری بری خبریں چل رہی ہیں لیکن اس کے اوپر ہم ایک مزید تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور ہمارے جتنے بھی فینز اگر آپ لوگ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس وڈی میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگ نے اپنا رکھنا ہے کیا اور ہمیں دنی اجازت گوڈ بائی